ہے اندہ بات سے جنیش جی کا سوال ہے ویدانتہ ہزار شیئرز انہوں نے ایک سو بیس پر لیا ہوا تھا اچھے لیول پر لیا تھا یہاں پر تو انہوں نے تین سو کے اوپر کے لیولز بھی دیکھے ہوں گے ویدانتہ میں لیکن پچھلے کچھ سمیہ میں سٹاک میں گراوٹ بھی آئی ہے تو نقصان بھی ان کو جھیلنا پڑا ہوگا اس شیئر پر کنال کیا سالہ دیں گے ویدانتہ میں کافی اچھے لیولز دیکھنے کے بعد حالانکہ ابھی بھی اچھے خاصے منافع میں ہیں یہ ایک ہزار شیئرز انہوں نے ایک سو بیس پر انٹری لے لیا ہوا تھا ابھی بھی اچھے خاصے منافع میں ہیں لیکن مس کر دیا انہوں نے وہ جو ریلی تھی اس میں شاید پروفٹ بک نہیں کر پائے یا نہیں نکل پائے تو وہاں سے سٹاک دو سو پچیس پر آیا چکا ہے اب کیا ویو بن رہا ہے آپ کا ویدانتہ پر؟ سپوشا اگر ہم اس کے ویدانتہ کے اوورال دو سیا تین سال کے چارٹ کو دیکھتے ہیں تو اپریل 2021 میں یہ کاؤنٹر نے کریب دو سو بیس پہ ایک باٹم بنائی تھی اور وہاں سے ہم نے ساڑھے چار سو دک کا ریلی دکھا تھا پھر جب گراوٹ آئی تو کاؤنٹر پھر سے جولائی ٹوزن ٹویٹی دو میں یہ دو سو بیس کے لیول پر ہی کریب کریب آکے رکا اور وہی سے ہم نے ایک اچھال دیکھا تین سو چالیس تک کھا پھر سے یہ کاؤنٹر دو سو بیس پچیس کے لیول پر پہ پہنچا ہوا ہے سو ایز اف ناؤ ڈس ایس ویری نیر تو اس ٹرانگ سپوٹ اب یہ جو سپوٹ لیول ہے وہ دو سو دس سے دو سو بیس کا ہمیں دیان میں رکھنا ہوگا اگر ویدانتہ یہیں کنسولیڈیٹ کرتا ہے اور یہاں سے ایک ریورسل کی سائن بتاتا ہے تو آئی تنگ اس میں پھر سے ایک بہت ہی اچھا اچھال آ سکتا ہے اور اگر یہ دو سو دس کے نیچے جاتا ہے تو ہمیں بہت ہی قوشیس اپروچ رکھنا ہوگا سو فور تائم بینگ پھولڈ کرنے کی صلاح ہوگی اگر کاؤنٹر یہاں سے تھوڑی سی اچھال دے کے کنٹینیو کرتا ہے اور انہیں اگر تھوڑا سا میک ٹرم ٹریڈنگ میں بھی انٹرسٹ ہو تو ایک بائی کر سکتے ہیں دو سو پچپن کے ٹارگٹ سے ادھوائیز لانگ ٹرم کے لیے اسے ڈیفینیٹلی ہول کر سکتے ہیں دو سو دس کا سٹوپ لوس بنے گا